بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی ویڈیو بہت ہی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے حسن و جمال کی پیکر حضرت حیسم بن آدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جوزہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان کے پاس ایک لونڈی تھی جو حسن و جمال میں بے مثال تھی وہ آپ کو بہت محبوب تھی خلیفہ بننے سے پہلے آپ نے اپنی جوزہ سے کہا یہ لونڈی مجھے حبا کر دو لیکن انہوں نے انکار کر دیا پھر جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو آپ کی جوزہ محترمہ اس لونڈی کو تیار کر کے آپ کی خدمت میں لائی اور آج کی یہ لونڈی باخوشی آپ کو پیش کرتی ہوں کیونکہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اسے میرے پاس بھیج دو وہ آپ کے پاس آئی تو آپ اس کا حسن و جمال دیکھ کر بہت متعجب ہوئے اور اس سے قربت اختیار کرنی چاہیے لیکن پھر رک گئے اور اس لونڈی سے کہا بیٹھ جاؤ اور پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور فاطمہ کے پاس تم کہاں سے آئی وہ کہنے لگی میں کوفہ کے گورنر کی گلامی میں تھی اور وہ گورنر حجاد بن یوسف کا بہت مقروض تھا اس نے مجھے حجاد بن یوسف کے پاس بھیج دیا حجاد بن یوسف نے مجھے عبد الملک بن مروان کے پاس بھیج دیا ان دنوں میرا لڑک من تھا پھر عبد الملک بن مروان نے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کو حبہ کر دیا اور یوں میں آپ کے پاس پہنچ گئی آپ نے پوچھا اس گورنر کا کیا ہوا وہ کہنے لگی وہ تو مر گیا آپ نے پوچھا کیا اس کی کوئی اور اولاد ہے پیارے دوستوں اس نے جواب دیا جی ہاں اس کا ایک لڑکا ہے آپ نے اقتصار پر فرمایا اس کا کیا حال ہے کہنے لگی اس کا حال بہت برا ہے بہت زیادہ مفلسی کی زندگی گزار رہا ہے پیارے دوستوں آپ نے اسی وقت کوفہ کے موجودہ گورنر عبد الحمید کو خط لکھا کہ فلا شخص کو فوراً میرے پاس بھیج دو فوراً حکم کی تعمیل ہوئی اور وہ شخص آپ کے پاس آ گیا آپ نے پوچھا تم پر کتنا کرز ہے تو اس نے جتنا بتایا آپ نے سارے کا سارا کرز عدا کر دیا اور فرمایا یہ لونڈی بھی تمہاری ہے اسے لے جاؤ یہ کہتے ہوئے آپ نے وہ لونڈی اس کے حوالے کر دی جو ہی اس لونڈی کا ہاتھ پکڑنا چاہا تو آپ نے فرمایا خبردار تم دونوں ایک دوسرے سے قربت سے بچنا ہو سکتا ہے تمہارے والد نے اس لونڈی سے وطی کی ہو کیونکہ اولاد پر اپنے باپ دادا کی متوحیت حرام ہے تفسیر نئیمی اس نے کہا اے امیر المومنین یہ لونڈی آپ ہی رکھ لیجئے آپ نے فرمایا مجھے اب اس کی کوئی حاجت نہیں اس نے عرض کیا پھر مجھ سے خرید لیں آپ رحمت اللہ علیہ نے پھر انکار کر دیا اور فرمایا جاؤ اسے اپنے ساتھ ہی لے جاؤ یہ سن کر وہ لونڈی کہنے لگی اے امیر المومنین آپ تو مجھے مجھے بہت زیادہ چاہتے تھے اب آپ کی وہ چاہت کہاں گئی آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میری تجھ سے محبت و چاہت اپنی جگہ پر قرار ہے بلکہ اب تو اور زیادہ بڑھ گئی ہے پھر ان دونوں کو روانہ کر دیا رحمت ہو اور ان کے صدقہ ہماری مغفرت ہو و آخر الدعوان و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ